عمران خان کے دون حکم کا آغاز اگست دو ہزار اٹھارہ میں ہوا جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے جب ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کی عمران خان کی حکومت نے اب تک اپنی مدت کے دوران صحت، تعلیم اور گورننس سمیت ملک کے مختلف شبوں میں اصلاحات لانے کے لیے کئی اقدامات شروع کیے کچھ قابل ذکر اقدامات میں احساس پروگرام شامل ہیں جس کا مقصد غربت میں کمی لانا ہے کامیاب جوان پروگرام جس کا مقصد نوجوانوں کو با اختیار بنانا ہے اور صحت سہولت پروگرام جس کا مقصد کم آمدنی والے خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس پراہم کرنا ہے عمران خان کی حکومت نے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں جن میں حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کفایت شیاری کا پروگرام شروع کرنا بین الاقوامی مالیاتی فن آئی ایم افی سے بین آؤٹ پیکٹ حاصل کرنا اور محصولات میں اضافہ اور تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے معاشی اصلاحات کا نفاظ شامل تاہم عمران خان کی حکومت کو کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جن میں اپوزیشن جماعتوں اور سویل سوسائٹی کے گروپس، آزادی اظہار، انسانی حقوق اور سیاسی اختلاف رائے جیسے مسائل کے بارے میں اپنے لکتہ نظر پر تنقید کا سامنا کر چکے حکومت کی جانب سے سی او بی آئی ڈی انیس وبائی مرز سے نمت نے اور معاشرے کے مختلف شبوں پر اس کی پالیسیوں کے اثرات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا مجموعی طور پر عمران خان کی حکومت کے مکمل اثرات کا اندازہ لگانا قبل از وقت ہے اور ان کی مدت ملازمت کی کامیابیہ ناکامی کا انحصال بہت سے عوامل پر ہوگا جن میں حکومت کی پالیسیاں اور اقدامات، ملک کے معاشی حالات اور مختلف سماجی اور معاشی حالات شامل ہیں ملازمت کی پالیسیوں کو صحیح کی دائم